بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویرز امید کرتا ہے سب خیریہ سب کو اپنے زمان میں رکھیں آمین سب آمین تو ویرز آج کا ہمارے سے بھی ہے چکن ٹکا سٹیم روزٹ بنانے کے لئے سب سے پہلے ہم نے چکن کو ایک باول میں ڈال دیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرح سامنے چکن کو کٹ لگایا ہے اس کے اوپر سب سے پہلے ہم نیمبو اٹ کریں گے تین سے چار ادھر نیمبو اس کے بعد تکہ مسئلہ ڈال دیں گے نیمبو ڈال دیں گے اس کے بعد تکہ مسئلہ ڈال دیں گے تو ویرز اب ان کو اچھ طرح سے مکس کر لیں گے تو ویرز دیکھ سکتے ہیں آپ نے ان کو اچھ طرح سے مکس کر لیا ہے چکن کو ہم نے اچھ طرح سے مسئلہ لگا دیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرح سے آپ نے مسئلہ لگانا ہے اس کو تاکہ مسئلہ اس کے اندر تک چلا جائیں آپ دیکھ سکتے ہیں مسئلہ زبردہ سے لگ گئے ہیں ابھی ہم اس کو ڈک کے تقریباً جو ہے نا 35 منٹ کے لیے میرینیٹ ہونے دیں گے تو ویرز تقریباً چکن کا 35 منٹ ہو چکا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں چکن ہمارے اس طرح سے میرینیٹ ہو چکا ہے ہم جو ہیں ابھی ہم نے ایک کڑھائی میں اس کو اٹھ کریں گے اب دھوڑا سی جو ہیں پانی اٹھ کریں گے تو ویرز ابھی اس کو ڈک کے جو ہے نا تقریباً اس ٹی میں چار سے پانچ منٹ کے لیے جو ہے نا مسئلہ کوک کریں گے تو ویرز آپ دیکھ سکتے ہیں تین سے چار سے پانچ منٹ کے لیے جو ہے نا ہم نے اس کو کوک کی ہے ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں تقریباً چکن ہمارا جو ہے نا اپنے ہی پانی میں سٹیم میں تقریباً گھل چکا ہے اب اس کو اچ طرح سے مکس کر لیں گے اویل اویل اٹھ کریں گے مزید دو سے تین منٹ کے لیے جو ہے نا ہم نے اس کو بھونڈنا ہے تو ویرز آپ دیکھ سکتے ہیں چکن ہمارا تقریباً تیار ہو چکا ہے تقریباً اس کو بنانے میں آٹھ سے سات منٹ جو ہے نہ لگ چکا ہے ہمیں آپ دیکھ سکتے ہیں چکن بالکل تیار ہے تو امید کرتا ہوں آج کا یہ ریسپی ضرور پسند آیا ہوگا اگر پسند آیا ہے تو پلیس تینلے کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں تو فٹا فٹ سے جو نامی چکن کو پلیئر میں نکال لیں گے آپ دیکھ ساتے کتنے زبردست جیوسی سا چکن بن چکا ہے تو بیرس آپ دیکھ سکتے ہیں فائنل لوکس کا تو بیرس امید کرتا ہوں ویڈیو پسند آیا ہوگا اگر پسند آیا ہے تو پلیس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں ملتے ایک سی ایک اور ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ